اسلام علیکو فرینڈز ویڈیو بہت ہی اہم ہے ایسے میرے بھائی جو کہ درائیور کی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں یو ای میں تو ان دوستوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے تو ایسے میرے بھائی جو کہ یو ای میں درائیور کی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان دوستوں کو میں تھوڑا سا کمپیریزن کر کے بتاؤں گا کہ اگر آپ جو ٹیکس کی فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو وہاں پر آپ دوستوں کی جو ڈیوٹی آورز ہوتے ہیں کتنے ہو سکتے ہیں سیلڈری کتنی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ جو ایسے ڈرائیور کام کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کی ڈیوٹی ٹائمنگ کیا ہو سکتی ہے کتنی سیلڈری ہو سکتی ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ دوستوں کا آئیڈیا مل جائے گا کہ آپ جو ہے کون سی جو ہے فیل چوز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں جو کہ زیادہ لمبی ڈھوٹی نہیں کرنا چاہتے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ دوستوں کے پاس جو آپشنز ہوتے ہیں تو یہی ساری ڈیٹیل انشاءاللہ آپ دوستوں کو میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو کائنلی ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آپ کو ہمارے چینل پر جو ہے ایسی ویڈیو جو ہے ملتے رہیں گی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جب آپ جو ہے ایسے ڈرائیور کسی بھی کام کرتے ہیں اگر آپ کے پاس جو ہے تین نمبر لائسنس ہے تو یہاں پر آپ کی سیلوی کتنی ہو سکتی ہے اور کتنے گھنٹے کام کرنا پڑ سکتا ہے دیکھیں یو اے میں بہت سے ایسی کامپنیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ایسے ڈرائیور ہائر کرتی ہیں ہوتی ہیں یہاں پر آپ دوستوں کو صرف موننگ کے ٹائم جو ہے ڈراب کرنے ہوتے ہیں جو کمپنی کا سٹاف ہوتا ہے اور ایمننگ کے ٹائم پر جو آپ کو سٹاف کو دوبارہ پک کر کے ان کی اکوموڈیشن پر جو اتار دینا ہوتا ہے تو یہاں پر کمپنی کے حساب سے ڈیفرنٹ کام ہوتا ہے تو اگر آپ جو ہے کل میں لاکر حساب لگائیں تو اگر آپ جو ایسے ڈرائیور کام کرتے ہیں کسی بھی کمپنی میں آٹھ گھنٹے تو یہاں پر آپ دوستوں کی جو بیسک سیلری ہو سکتی ہے اگر کمپنی آپ کو ویزا بھی پروائیڈ کرے 2005 سے لے کر 3000 درم تک آپ کی جو بیسک سیلری ہو سکتی ہے جس میں کھانا پینہ اور جو اکوموڈیشن ہوگی وہ آپ کی ہوگی اور کمپنی آپ کو ویزا پروائیڈ کرے گی میں منیمم بتا رہا ہوں اس سے کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے اس کمپنی میں کتنے گھنٹے کام کر سکتے ہیں اور کچھ کمپنیوں کی جو ہے اپنی جو اکوموڈیشن بھی ہوتی ہے وہاں پر آپ کو اکوموڈیشن بھی پروائیڈ کی جا سکتی ہے تو اس طریقے سے آپ جو ایو ای میں اگر ایسے ڈرائیور کام کرتے ہیں تو آپ کو ایسے کام کرنا پڑ سکتا ہے اور سیلری آپ کی جو ہے 3000 تک ہو سکتی ہے ابھی بات کرتے ہیں ایسے میرے بھائی جو کہ ٹیکسی کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں یہاں پر ٹیکسی کی فیلڈ میں جانے سے پہلے آپ دوستوں کو ایک چیز میں پہلے بتاتا چلوں کہ اگر آپ جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو ضروری چیز آپ نے اپنے مائن میں رکھنے ہیں کہ یہاں پر ایٹلیس آپ دوستوں کو جو 12 گھنٹے کام کرنا پڑے گا اگر آپ جو اتنی زیادہ لمبی ڈرائیورنگ نہیں کر سکتے تو میں آپ دوستوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ جو ٹیکسی کی فیلڈ میں نہ آئیں کیونکہ یہاں پر آپ دوستوں کو ریگلو ڈرائیورنگ کرنا پڑتی ہے 12 گھنٹے ڈرائیورنگ کرنے پڑتی ایون کے 12 سے 16 گھنٹے گی آپ کو ڈرائیورنگ کرنا پڑ سکتی ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے جب آپ جو 12 گھنٹے ڈرائیورنگ کرتے ہیں تو آپ کی جو سیلریے 4000 سے لے کر 5000 تک آسانی سے بن جاتی ہے اس سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے جب آپ جو اس سے زیادہ کام کریں گے لیکن ایک بات یہ ہے کہ بہت سے میں نے ایسے دوست دیکھے ہیں کہ جو زیادہ ڈرائیورنگ کر کر کے ان کی کمر میں درد بھی نکلاتا ہے یہ چیزیں میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا جو حقیقتہ وہ چیزیں میں آپ دوستوں کے ساتھ بیان کر رہا ہوں تو آپ نے ہر چیز کو اپنے مائن میں رکھنا ہے یہاں پر آنے سے پہلے آپ کو جو ہے لائسنس لینا پڑتا ہے اس کی کاسٹ کے اوپر میں اوریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں لائسنس کے ساتھ ساتھ آپ کو ویزا بھی چاہیے ہوتا ہے تو یعنی سٹارٹنگ میں آپ کا یہ سملے کہ یہ اٹھارہ سے انی ہزار درم آپ دوستوں کا خرچہ آئے گا تو آپ جو ہے چار سے پانچ ہزار درم آسانی سے اندھ کر سکتے ہیں تو جو میرے بھائی اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یہ چیزیں اپنے مائن میں رکھیں اور آنے سے پہلے آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر کے آنا ہے کہ آپ جو اگر بارہ سے سولہ گھنڈے ڈیوٹی کر سکتے ہیں تو وہی آپ جو ٹیکس کی فیلڈ میں آئیں ویسے ہی ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ جو نارمل ایزے ڈرائیور بھی کام کرتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ جو چار سے پانچ ہزار درم کما سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کے پاس تھوڑا سا ایکسپیرنس ہونا چاہیے آپ کو لوکیشن کا سارا معلوم ہونا چاہیے جب آپ کا ایکسپیرنس زیادہ ہو جائے گا تو کمپنی کوئی بھی آپ کو ہائر کر سکتی ہے اور آپ کو جو ایک اچھی سیلری کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے تو یہ شارٹ سی ویڈیو کو بنانے کا بیسکلی پرپس یہی تھا ایسے میرے بھائی جو کہ اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں اگر وہ ٹیکس کی فیلڈ میں جائیں تو ان کے مائنڈ میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ انہیں دس سے سولہ گھنٹ کی ڈیوٹی لازمی کرنا پڑے گی اگر آپ جو ایسے ڈرائیور کام کرتے ہیں تو آپ کو جو آرڈ کینٹ ایٹ لسٹ جو ہے وہاں پر کام کرنا پڑے گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا اس کے علاوہ کوئی چیز آپ نے پوچھ نہیں ہو کومنٹ سیکشن میں میسے کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگئے تو لازمی لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے